اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ایمان لرننگ سٹوڈینٹس ٹوڈیز ٹاپک آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ییسٹ کے بارے میں سو اگر ہم ییسٹ کی بات کریں سٹوڈینٹس تو ییسٹ جو ہے اس کو ہم بیکنگ فنجائے بھی بولتے ہیں کیوں کیونکہ بیکنگ کے اندر اس کا بہت زیادہ یوز رہے ہیں جتنے بھی بیکنگ پروڈکٹ کھاتے ہیں آپ لوگ ان سب میں ییسٹ کا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں بیک ہوتی ہوں جیسے آپ کے کھاتے ہو یا آپ جو ہے وہ بریڈز کھاتے ہو رس کھاتے ہو تو ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں پیزا کھاتے اس کی ڈو جو میک ہوتی ہے وہ بھی ہیلپ آف ییسٹ جو ہے وہ بنتی ہے اوکے سو ییسٹ بہت زیادہ بیکنگ پروڈکٹ میں یوز کی جاتی ہے بیکریز میں یوز کی جاتی ہے جس وقت اس کو بیکنگ فنجائے بھی بولتے ہیں اوکے اور اس کا سائنٹفیک نیم ہے سیکرومائسیس سیریو اس سے تو آپ لوگ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے سو آج ہم بات کرتے ہیں ییسٹ کے بارے میں ییسٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے ییسٹ چیزیں یونیس سیلیلر اور نون میسیلیل فنجائے یہ یونیس سیلیلر ہوتا ہے جس وقت اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نون میسیلیل ہے آپ کو بتائیں میسیلیل جو ہوتی ہے مائسیلیم جس کو ہم بولتے ہیں جو بوڈیو فنجائی ہوتی ہے اور میسیلیم جو ہے وہ بہت سارے ہائی فی سے ملکے بنی ہوتی ہے جو تھریڈ لائک سٹرکچرز ہوتا ہے وہ میسیلیم بناتا ہے اور ییسٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا بکال ییسٹ سنگل سیل پہ مستلل ہوتی ہے لائک یوکریوٹک سیل جیسے ایک ٹیپیکل یوکریوٹک سیل ہوتا ہے جس کے اندر تمام سیل کی جو اورگنیلیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں فر اگزامپل جس میں جو ہے وہ نیوکلیر باؤنڈیڈ میمبرین باؤنڈیڈ نیوکلیس ہوتا ہے باقی تمام اورگنیلیز ہوتی ہیں جن میں سیل میمبرین ہے سیل وال ہے سیل جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے جس میں پائی جاتے ہیں موجود ہوتے ہیں پلاسٹیڈ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ فنجائی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے ہیٹروٹروفک ہوتی ہے یعنی کہ آٹروٹروفک نہیں ہوتی تو پلاسٹیڈ نہیں ہوگا باقی تمام اورگنیلیز جو ہے اس میں پائی جاتی ہیں مائٹو کونڈریہ ہوگیا انڈو پلاسمنی گریٹکولم ہوگیا رائی بوزامز ہوگی تو تمام اورگنیلیز پائی جاتی ہیں جیسے ایک ٹیپیکل سیل کے اندر پائی جاتی جس وقت ہم اس کو true eukaryotic cell بھی بولتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے کریکٹر سٹکس کے بارے میں کہ اس کے کریکٹر سٹکس کیا ہوتے ہیں تو کریکٹر سٹکس میں یہ پیراسائٹک ہوتی ہے اور سپروفائٹک ہوتی ہے اب پیراسائٹک آپ سب کو پتا ہے بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کہ یہ جو disease cause کرتا ہے اس کو ہم پیراسائٹک بولتے ہیں اور سپروفائٹک جو dead organic matter سے اپنی food حاصل کرتا ہے اس کو ہم سپروفائٹک بولتے ہیں body is non-micellal جیسے میں نے بھی آپ کو اس کی define میں بتایا کہ اس کی body جو ہے وہ non-micellal ہوتی ہے unicellular and microscopic ہوتا ہے and then cell wall جو ہے اس کی chitin سے مل کے بنی ہوتی ہے اور cell wall اس کی thin اور delicate ہوتی ہے as compared to other fungi so next ہم بات کریں اس کی special جو کریکٹر ہے اس کا وہ کیا ہے کہ protoplasm secret enzyme ایک خاص قسم کا enzyme وہ secret کرتا ہے جس کا نام ہے zymase اب zymase کا function کیا ہوتا ہے zymase کیا کام کرتا ہے کہ یہ complex sugars کو اگر یہ کسی different organism سے اپنی food لیتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو complex اس کے اندر sugars ہوتی اس کو convert کر دیتا ہے simple sugars کے اندر اور پھر یہ simple sugar کو یہ digest کرتا ہے اور یہ عمل جو ہے وہ اس use ہوتا ہے fermentation میں ان کے zymase enzyme کی help سے ہی اس کو fermentation میں بہت زیادہ اس کا use کیا جاتا ہے جس میں alcohol produce ہوتی ہے سو zymase کیا آپ کو سمجھا کہ یہاں پہ آپ کو یہ short question پوچھا جا سکتا ہے what is zymase یا پھر یہ mcqs پوچھا جا سکتا ہے آپ کو اس کو دھیان سے یاد کیجئے کہ zymase کا function کیا ہوتا ہے complex sugars کو simple sugars کے اندر convert کرنا اور پھر ہم بات کرتے ہیں جو yeast ہوتی ہے ہمارے پاس اس کی reproduction پر ان کے اپنے cell میں اضافہ کیسے کرتی ہے اپنے جیسے offspring produce کیسے کرتی ہے اس میں دونوں طرح کی reproduction پائی جاتی ہے جس میں sexual reproduction and asexual reproduction موجود ہوتی ہے اگر asexual reproduction کو دیکھا جائے students تو اس میں budding and fission ہوتی ہے اب budding کیا ہوتی ہے budding میں کیا ہوتا ہے یہ ایک unicellular organism ہے like unicellular body ہوتی ہے اس کی جیسے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر نوکلیس ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کا نوکلیس ڈپلیکیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو ڈبل کرتا ہے ڈبل کرنے کے بعد یہ کیا بناتا ہے اپنے اندر ایک bud produce کر لیتا ہے اس طرح سے اس کے اندر ایک bud بن جاتی ہے ان دونوں نوکلیس میں سے ایک نوکلیس جو ہوتا ہے اس bud کے اندر migrate کر جاتا ہے اور پھر وہ bud کیا ہو جاتی اس سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہے اور یہ ایک رہ گیا پہلے والا اور دوسرا جو bud بنی ہے وہ نیو ڈاٹر سیل بنا لیتی ہے اور وہ ہی ڈاٹر سیل جو ہے وہ نیکسٹ کیا بنا لیتا ہے اڈلٹ سیل میں convert ہو جاتا ہے یا میچور سیل میں convert ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے budding اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فشن کے فشن budding سے تھوڑا سا change ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سیکشوری پروڈکشن ہونی ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کا سیل اس طرح سے elongate ہو جاتا ہے اوکے elongate ہونے کے بعد اس کے سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا elongate ہو جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو جب elongate ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا جو نیوکلیس ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سیل کے ایک طرف چلا جاتا ہے دوسرا دوسری طرف پر چلا جاتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے ان دونوں کی درمیان ایک پلیٹ یا دیوار سی بن جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے ان دونوں سیل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ دو سیل کیا ہوتے ہیں دو ییسٹ بنا لیتے ہیں ایک یہ والا بن گیا اور ایک یہ بن گیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ فیشن اور بڈنگ میں کیا ڈیفرنس ہے بڈنگ میں صرف اور صرف کیا ہوتی ہے کہ نیوکلیس وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ڈیوائد ہونے کے بعد ایک نیوکلیس ieur کا بڈ Doncs میں چلا جاتا ہے اور souteon بنا لیتے ہیں اور فیشن میں میں ہوتا ہے آپ کو پلیٹ بنا جاتی ہے فیک آرد اہو ہم کہتے کہ پلیٹ بن جاتی ہے اور وہ پلیٹ ان دونوں سیل کو ڈیٹیچ کر دیتی ہے اور دین یہ دونوں سیل ڈٹر سیل جو ہے بن گئے تو کیا ہوگا یہ ہی جو ہے بابے مچور سیل کھلائیں گے اور اے سیکشوری پروڈکشن میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی خاص سوری سیکشوری پروڈکشن کے اگر ہم بات کریں تو اس میں خاص سیکشوری پروڈکشن نہیں پائی جاتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف یونین آف ٹو سومیٹک سیل ہوتے دو سیل کلوس ٹو ایچ ادر آئیں گے دین اس کے جو نیوکلیس ہوگا ونٹر چینج ہوگا اور اس میں جو ہے وہ سیکشوری پروڈکشن ہو جائے گی ادھر فنجائی کی طرح اس میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ سنگل سیل پر مشتمل ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں ایسا 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 کوئی خاص پروسس نہیں ہے اوکے سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی آسان سا ہے ہوتا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انچارا نیکس ملیں گے ہم نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ